مزفر گڑھ کے قریب دریائے چناب میں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے چار نوجوان ڈھوب گئے تین جاں بہق ایک کو بچا لیا گیا بات آئیلینڈ کراچی میں دو ارب روپے کی ارازی پر قبضے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لینڈ کے ملوث ہونے کا انکشاف چائنا کٹنگ کے ملزم فیصل مسرور صدیقی سے تفتیش مکمل عمران خان کو زمنی الیکشن میں بھی دھاندلی کی بو آنے لگی کہتے ہیں آخری اوقات میں ووٹر فیرستوں سے ووٹ نکالے گئے تحقیقات کے بعد الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا اندیا دے دیا لسٹوں سے ووٹرز کا اخراج ممکن نہیں عمران خان قوم کا وقت زائع نہ کریں پاجہ ساد رفیق کا رد عمل پرویز رشید کہتے ہیں نتائج نے کپتان کا ایک اور جھوٹ بے نقاب کر دیا لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے مطالبات کے لیے سڑک پر پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا ایک خاتون بے ہوش سرویسز اسپتال کے باہر ینگ ڈاکٹرز کا بھی احتجاج بھارت کی ہٹ دھرمی کے باعث آج بھی سمجھوتا ایکسپریس روانہ نہ ہوئی ڈلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا بھارتی وزارت خارجہ سے رابطہ ٹرین کا معاملہ اٹھایا تیس بھارتی مسافر واگا بارڈر کے راستے وطن روانہ شیف سنہ کی پھر گھنڈا گردی ممبئی میں خرشید قصوری کی کتاب کی تقریبہ نمائی کے منتظم پر حملہ مو پر کالا رنگ پھینک دیا سابق وزیر خارجہ کی مضمت کہتے ہیں امن کا پیغام لے کر بھارت آئے ہیں اور جامعہ کراچی میں آیان علی کی آمد کا معاملہ فارد کیے گئے دونوں طلبہ کا عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ موسیقی